بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میری ان نوجوانوں سے ہے جو لوگ باتیں سنتی بھی ہیں اور ان میں مانتی بھی ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر میرا کام دیکھیں میرے پاس دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں دو سری سری بات دو باتیں ہوتی ہیں میڈیا میں آنے کا مطلب یا ویڈیو میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے نوجوانوں کو سب سخاب دکھائیں اور ان کو ہرا ہرا دکھائیں اور ان کو آپ گھیرنے کی کوشش کر دیں یہ میں کہتا ہوں کہ اس انسان کے اوپر نالت ہے اگر وہ یہ کر رہا ہے سمپل سی بات یہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کڑوی بات کر لیں ہم تھوڑی سی کڑوی بات کر لیں مگر وہ باتیں جو ہمیں معلوم ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ بج جاؤ ٹھیک ہے نا ہم کام کر رہے ہیں اور ہم کو حلال کام سے میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ دبائی آجاؤ دبائی سے یورپ کی گیم ہے یا آپ ترکی آجاؤ ترکی سے یورپ کی گیم ہے یا کینڈا کی گیم ہے یا آسٹریلی کی گیم ہے انڈونیشیا آجاؤ آسٹریلی کی گیم ہے یا آپ جو ہے وہ قطر آجاؤ یہاں کی گیم ہے یہ سب ملیشیا آجاؤ ملیشیا میں آپ کو یہ بات انفارم کر دوں کہ میں نے ترکی میں وہاں پر لوگوں کو رہا کروایا ہے وہ میرے کلائنٹ نہیں تھے مطبع میں نے جن لوگوں کو ملیشیا میں رہا کروایا جن لوگوں کو دبائی میں رہا کروایا جن لوگوں کو ترکی میں رہا کروایا اور اس ٹائم میں ان ممالک میں یہ کام کرتا تھا مطبع اب میں نہیں کرتا یا مجھے بولیں میرا بھائی پھسا ہوا ہے اب بھائی پھسا ہوا ہے تو آپ دیکھ لو لیکن میں ایک ٹائم تھا آج سے تقریباً کوئی دس سال پہلے میں یہ ایکٹیویٹی کرتا تھا کہ اگر کوئی لیگل ایڈ چاہیے ہوتی تھی تو میں ہم لوگ وہاں پر سروس پروائیڈ کرتے تھے مطبع یہ نہیں فری آف کاؤس کرتے تھے جو خرچہ آتا تھا وہ یہ فورڈ کرتا تھا ہم اس کو سروس دیتے تھے کہ ملیشیا میں جو ہے وہ بندہ فس گیا ہے فس گیا ہے تو اس کو وکیل کر کے ان کو سروس پروائیڈ کر کے وہاں سے ان کو واپس پاکستان نکالنا جل از جل کیونکہ باری نہیں آتی ہے وہ آپ کو میں سسٹم کبھی بتا دوں گا وہاں پر پڑا رہا ہے آدمی اگر اس کا کوئی ٹکٹ نہیں آرہا کوئی بندہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تو باری نہیں آتی ہے پڑا رہتا ہے سال دو سال اس میں نکالنا پڑتا ہے اگر آپ نکالنے کے لیے ہاتھ تک دو ماروگے تو ایک دو مہینے میں تین مہینے بندہ نکل جاتا ہے دوبائی میں یہی معاملہ ہے ترکی میں یہی معاملہ ہے آنے نے دکھا دیا ایک ویزا کہ یہ ہی ویزا ہے اور وہ ویزا جو ہے ویریفائی ہو جاتا ہے اب یہ ویریفائی کیسے ہوتا ہے یعنی کہ کینیڈا کا ویزا اور اسٹریلی کے ویزا کوئی ویزا کر لیجائے میں نے ویریفائی ہوتے دیکھا ہے اور وہاں کے جو گینگسٹرز ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے وہ کیا سلوک کرتے ہیں وہاں کے جو اس زمانے میں ہوتے تھے کیفے تو کیفے کے اندر جا کے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کس طرح سے کام ہوتا ہے لیکن ویریفائی ہوتا ہے آن لائن ویریفائی ہوتا ہے اب وہ کیا گیم کرتے ہیں مجھے نہیں پتا نمبر چینج کر دیتے ہیں اس نمبر سے نمبر نام چینج کرتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا کرتے ہیں آپ کو دکھا دیا آپ کو کہتے ہیں کہ جو ٹرائولنگ ہوگی وہ ملیشیا سے ہوگی دبائی سے ہوگی ترکی سے ہوگی آپ نے ٹکٹ ویزا لینا ہے بعض اوقات ایجنٹ آپ کو ویزا لے کے دیتا ہے ترکی کا یا ملیشیا کا یا دبائی کا ویزا بھیجتا ہے آپ کو آپ کو کہتا ہے میں ویزا بھیج رہا ہوں ٹکٹ لے کے آ جاؤ کیونکہ ٹکٹ کو کاؤنٹ کرو یہی سے جو تم نے خرچہ کرنا ہے جو تم نے مجھے پیسے دینے ہے کیونکہ اس ٹیم تک کوئی بیلنس ہوتا ہی ہے اس بیلنس میں سے تم نے دینے ہے مجھ کو بارہ لکھ روپے تو اس بارہ لکھ میں سے پچاس درکے ٹکٹ لے لو اس طرح کی ساتھ فض جاتے ہیں آپ ٹکٹ لے لیتے ہیں ویزا کو وہ بھیج جاتا ہے آپ آ جاتے ہیں وہاں پر وہ آپ کو وہاں پر آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے ٹکٹ آ رہا ہے یہ ہو رہا ڈاکومنڈیشن ہو رہی ہے آپ کو وہ ایک مہینہ کے بعد آپ کو وہاں ویزا ایکسپائر کروا دیتا ہے یہ آپ کو ایک کنڈیشن بتا رہا ہوں دوسری کنڈیشن بڑی خطرناک ہے اور ویزا ایکسپائر کروا کے وہ آپ کو جہاں پر بھی آپ کی رہائش ہوتی ہے وہاں پر آپ کے اوپر لگواتا ہے چھاپا پولیس کا یہ اللیگل یہاں پر لڑکے رہ رہے ہیں اور آپ ہو جاتے ہو جیل کے اندر پھر جو ہے نا جب جیل میں چلے آتے ہو تو پھر جو ہے ہمارے سامنے فیملیر ہوتی ہیں کہ جی وہ میرا بھائی بند ہو گیا یہ ہو گیا پہلے تو ہم سرچ کرتے ہیں اسے لکھر کدھر گئے ہیں سرچ کرنے کے بعد پھر وہ وکیل کرتے ہیں وکیل جو ہے وہ ان کو ان کے سر ہلاتا ہے کہ جی ہاں غلطی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گئے ڈیپورٹ کرتے ہیں اب جب ڈیپورٹ ہو گیا تو کہتا ہے جی آپ کے بندی پکڑے گئے تو میں کدھر سے اس کو ملیشے بھیجوں اس نے غلطی کی یہ ہو گیا بات ہے جی میرے ایجنڈ نے میری اولاد آپس کر دی بڑی بات ہے یہ اس کو مار دیتے تو کیا ہوتا ہم لوگ یہ اسی پائے میں ہماری اولاد بچ گئی زندگی تو ہے نا زندہ تو ہے نا بہت ٹھیک ہے پیسے آنے جانے چیز ہے تو ایجنڈ آپ کے پیسے بھی لے گیا بچہ آپ کا گھر پہ خیریت سے آ گیا بچت ہو گئی دوسرا کیس بڑا خطرناک ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ خاص ہوئے ملیشن ترکی میں نے دیکھا ترکی میں ترکی میں یہ ہوتا ترکی میں جو بلاتے ہیں نا تو وہ سمپلی احوہ کر لیتے ہیں آپ کو گاڑی سرویس دیتے ہیں آپ کو احوہ کر لیتے ہیں احوہ کرنے والے وہ بھی ہیں جو آپ کو وہاں بلاتے ہیں اور احوہ کرنے والے وہ بھی ہیں جو ٹیکسی وارے خاص مل کے یا ٹرانسپورٹ خاص مل کے آپ کو وہ گھر لے جاتے ہیں وہاں احوہ کرتے ہیں اور ابھی جو ترکی میں ہماری بات خراب ہوئی ہے نا ترکی میں اس ٹھائم اتنی حالت خراب ہوئی ہے کہ لوگوں نے وہاں پہ افغا کر کر کے کر 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 کے وہاں پہ ہماری ستیناس کر دیے پاکستانی پکڑا جا رہا ہے زیادہ طرح سر لنکن کو اغوا کر لیا بنگالیوں کو اغوا کر لیا کس کو اغوا کر لیا اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ فون کرو اور گھر سے پیسہ مانگاؤ آپ چاہے وہ اس نے آپ کو بلائے ہوا ہے یا چاہے آپ اس نے وہ کیا ہوا ہے اس میں وہ افغا ہو کے وہ پیسے بھرے جا رہے ہیں تو یہاں پر صورتحالی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ائرپورٹ سے پک کرتے ہیں اور ایک کمرے میں وہ آپ کو لے آتے ہیں کہتا ہے میرا بندہ آ رہا ہے آپ کو وہ ہو کرے گا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ تو نہیں آیا میں آیا ہوں میں آیا ہوں اور کہتا ہے کہ میں تو وہ نہیں ہوں جو آپ کو آیا ہے میں نے تو ٹرپ کیا ہے آپ کو میں نے آپ کو جھوڑ بولا ہے اور میں آپ کو لے آئے ہوں اپنے اڈے کے اوپر اب اپنے گھر میں فون کرو اور دس لاکھ پانچ لاکھ پٹھائیور جو بھی قیمت ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں اس کے پاس کہتے ہیں بھاگ جا تو اس کے پاس پھر ترکی میں کچھ ہوتا نہیں ہے ترکی میں کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس اور وہ ایک ویڈیو کال ہوتی ہے جس میں وہ گن سر پر رکھ دیتا ہے یا رسیوں سے باندھ دیتا ہے کہتے ہیں کہ گھر یہ ویڈیو کال ملاتا ہے کہتے ہیں ابا جی پیسے بھیجو ورنے مجھے مار دیں گے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیسی بچنا ہوتا ہے اچھا یہ بچنا کیسے ہوتا ہے بچنے میں سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کا ساتھ ڈیل مت کریں جن لوگوں کا جو لوگ جرلیلی کام کر رہے ہیں مطلب سڑک پر کام کر رہے ہیں سٹریٹ پر کام کر رہے ہیں نہیں جس کو پیپر دے رہے ہو اس کا آفیس ضروری ہے پہلا پہلا معاملہ ہے آفیس ہوگا تو ایک پکڑ تو ہو گئی دوسرا اس کا لائسنس ضروری ہے لائسنس ہوگا اس کی پکڑ پکی پکی ہے ٹھیک ہے نا پکڑ اور اس کے بعد جو ہے ڈیل کرو اس آدمی سے جس کا سب کچھ ہو اور جو ڈیمانڈ آگو بتا رہا ہے وہ ڈیمانڈ چیک کرو کہ وہ ڈیمانڈ ہے بھی کہ نہیں اگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں آجاؤ وہاں سے وہاں آجاؤ ایک بار اگر آپ ترکی پہنچ گئے یا دبائی پہنچ گئے تو پھر تو ختم ہو گئے نا کھیل پاکستان کی ضروری ختم ہو جاتی ہے پتہ آپ کو یہ جو ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں ہمارے آفیس سے لوگ جاتے ہیں ہم ان کا پروٹیکٹر کرتے ہیں پروٹیکٹر میں وہ پروٹیکٹر آفیس میں جا کے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے پہ کوئی پریشر نہیں ہے مجھے کوئی اغوا نہیں کر رہا اور میں جا رہا ہوں یہ باتیں ہوتی ہیں وہاں پر گورنمنٹ سامنے بیٹھی بھی ہوتی ہے تو جو آپ نے دبائی سے پہنچ گئے تو اس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ بھی آپ کے ذمہ دار نہیں ہے پاکستانی امبیسی بھی آپ کے ذمہ دار نہیں ہے پاکستانی جو law enforcement agencies ہیں وہ بھی آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں کوئی لائسنس آپ کے ذمہ دار نہیں ہے کوئی company آپ کے ذمہ دار نہیں ہے تو کا ہوا میں کام کیا ہے اس لیے احتیاط کیجئے نوصر بازوں سے بچیئے دھوکے بازوں سے بچیئے اور اپنی تسلیح کیجئے اگر دل سمجھے ویریفائی ہو جائے معاملہ تو کیجئے یہ نہیں کہ مجھے آپ کی شکل اچھی لگ رہی ہے یا آپ کی زبان اچھی لگ رہی ہے مجھے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان باتوں میں مت پڑھئے گا کیونکہ جو بہت مٹھا بولنا شروع کر دے فکر ہی نہ کریں اوہ میں نے بڑے کام کیے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو سکرین کے اوپر دیکھتا ہے میرا ایک اور ویزا لگ گیا میرا ایک اور ویزا لگ گیا یہ بھائی جا رہا ہے بغیر ڈاکومنٹ کے یہ بھائی جا رہا ہے بغیر اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں پاسپورٹ ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ کام شروع کر دیں ہم پچیس سال سے کام کر رہے ہیں میں شرم آتی ہے پاسپورٹ دکھاتے ہوئے پچیس سال کے بعد پاسپورٹ دکھاؤں گا میں آپ کو اس سے اچھا ہے کہ میں تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو عدکاریاں ہوتی ہیں نا پاسپورٹ دکھانا اور یہ دیکھیں صاحب بیٹھے ہوئے میرے برابر میں پتہ لگے وہ پھپی کہیں بیٹھا ہو لیکن آپ بتائیں جی آپ بتائیں او جی میں ان کے پاس آیا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں وہ کہہ رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی زبان پر آپ اتوار کر رہے ہیں بھئی وہ اس کے پاس بیٹھا ہے سمپل سی بات یہ ہے اس لیے یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں سٹیکر بنانا آپ کو دکھانا یہ تمام چیزیں بہت آسان ہیں پاسپورٹ کے اوپر سٹیکر لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بھی میں نے سب کچھ دکھا ہوا ہے میں آپ کو بات کر رہا ہوں میں دنیا دیکھ کے کہاں کیا ہوتا ایک شکل آپ نے دیکھی ہوئے ہیں نا ترکی کی یا ملیشیا کی یا دبائی کی یا ممالک کی کتر کی یا کینیڈا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے اور بہت کچھ دیکھا ہوا ہے اس لیے جو ہے آپ کو کہتا ہوں چینل پر رہ کر کے ویڈیو پور دیکھا کریں اس کو آپ کہیں کہ یہ مطلب کی باتیں نہیں کر رہا یہ کچھ نہیں کر رہا یہ اگر ایک آدمی بچ جائے نا میرے لیے وہ میں کہتا ہوں میں جیت گیا کم از کم اس کا سواب مجھے ضرور ملے گا تو یہ سواب کی نیت صحیح ہے ویڈیو فارڈ کیجئے گا اس کے اندر میرا مفات کچھ بھی نہیں کیونکہ میں سارے اپنی راج کھول رہا ہوں تو یہ سارے میں ایجنٹوں کے راج کھول رہا ہوں یہ سارے میں ان لوگوں کے راج کھول رہا ہوں جن لوگوں نے مجھے بعد میں فون کرنا ہوتا ہے کہ تجھے ہم دیکھ لیں گے تو ہمارا راج کھولتا ہے کوئی بات نہیں میری جان کو آئیں گے نا کوئی بات نہیں ان کو میں دیکھ لوں گا آپ لوگ احتیاط کریں کیونکہ میرے وجہ سے ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچے ٹھیک ہے نا جس طرح وہ کہتے ہیں میں تکلیف پہنچاؤں گا ان کو ٹھیک ہے نا تو میں مسئلہ نہیں ہے اگر ان کے ہاتھوں مارے بھی گیا تو پھر بھی اللہ کی نظر میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے شہادت کا ہی درجہ ملے گا یہ میرا بلیف ہے اس بلیف کو رکھتے ہوئے میں کام کرتا ہوں میں اور پھر کیا یار ایک دن مرنا ہی ہے کوئی ویسی بات تو نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں گا بچیں گے تو کوئی بھی نہیں نہ آپ اور نہ میں اس دنیا نے ختم ہونا ہے ہر چیز نے فنا ہونا ہے ہر چیز نے ختم ہونا ہے صرف رہے گی ذات اللہ کی اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ